السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ میں حضورت میں حاضر ہوں تو سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پک فائف تک کام کیا تھا تو آج سے ہم پک فائف سے آگے بڑھائیں گے اپنا کام کارنیز جس نے میرا پچھلے لیکچر نہیں دیکھا وہ اوپر رائٹ سائٹ پہ آئی والے بٹن پہ کلک کر کے میرے پہلے پچھلے لیکچر چیک کر لے ٹھیک ہے اور جو اگر آپ نے پچھلے لیکچر اور نہیں دیکھے وہ بھی چیک کر لیں تو سٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں پک فائف تک کیا تھا اب پک سٹ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیسا پیچ بنا تھا ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس تھوڑا کام ابھی صحیح نہیں ہے یہ ہم نے صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پک فائف کے سائے چیزیں میں کوپی کروں گا اور پیچ کار دوں گا امپورٹنٹ کام کہ ہم پک سٹ بنائیں گے اس کو کلر سے چینج کریں گے میں پہلے پسند کر رہا ہوں آپ کی مرضی آپ جو بھی کریں ٹھیک ہے اور اس کا جو مارجن لیفٹ ہے وہ اب ڈبل ہو جائے گا فائف ٹونٹی تو یہ دیکھیں پرفیکٹ فٹ میں ہمارے پاس ایک تیسری امیج بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے اب پک سیون کی باری آتی ہے تو پک سیون میں پک سیون میں اپنا مارجن ٹاپ کریں گے ٹھری نائنٹی ون اور مارجن لیفٹ پھر سے زیلو کر دیں گے تو یہ دیکھیں اے پہ میں جب تھوڑی نیچے آ رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں جو فٹر ہے تھوڑا نیچے لے جاتا ہوں ابھی یہ ہے ہمارا فٹر اس کا مارجن ٹاپ تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں تھری ساری تھرٹین تو یہ دیکھیں اب ٹھیک ہو گیا ہے مارے پاس اب بلکل ایک انڈ پہ ہمارا فٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب پچر میں پہ پوری پوری آ رہی ہے اب آگے ہم نے کیا کام کر دینا ہے کوپی کیا ساری پہلے اس کا رنگ بھی آپ نے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے باقی اب آپ نے سارا کاپی کرنا ہے پھیک ساون کاپی کر لیا میں نے پیسٹ کیا مارجن ٹاپ وہی رہے گا ادھر ٹو نینٹی ہو جائے گا اور بیک گراؤنڈ کلرز آپ نے اپنے پسند کا رکھنے آپ رکھ سکتے ہیں میں زفا رکھوں گا سکائے بلیو تو ابھی تھوڑی سے میں پہ چینجز آئی ہیں ہم چیک کرتے ہیں تو میں نے یہاں ٹو نینٹی کیا ہے یہاں پر تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں ٹو سکسٹی تو یہ میں پک سیون ابھی سالی میں نے نام پہ سے چینج کرنا تھا تو اپنے پر ٹھیک آ رہی ہے تو آپ نے یہ کم کرنا ہے جب بھی آپ کاپی کر کے پیسٹ کریں گے میری طرح آپ نے بھولنا نہیں ہے اپنے نام ضرور چینج کرنا ہے نہیں تو آپ کو کنفیوزن ہوگی اور پھر آپ کو بہت مشکل ہوگی ٹھیک ہے اب آخری پچھر پہ آ جاتی ہے پک نائن اور اس کا ڈبل ہو گیا فائف ٹونٹی اور یہ ہمارے پاس اپنا گیلری پیج بن گیا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہم نے اپنا پورا گیلری پیج بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں ایک کام بس کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ کام ہے اپیسٹی ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے اپیسٹی میں کیوں ڈال رہا ہوں کیونکہ میں اپنا پیج شورت دکھانا چاہتا ہوں تو میں اپیسٹی ڈالوں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو میں لکھوں گا اپیسٹی ون پوائنٹ زیرو پی ایکس لکھ دیتے ہیں ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں آگا ٹھیک ہے اور ایک اور کام کرنا ہے کہ ہم پی اٹھا دیتے ہیں اب اسی کو ہم نے کاپی کرنا ہے اور اسی کے نیچے ہم نے یہی لکھنا ہے لیکن ایک کام ہم کریں گے کہ اس پہ پہلے ہور لکھیں گے اور ادھر ہم لکھ دیں گے زیرو پوائنٹ پائی اب آپ دیکھیں میں نے بیگرانڈ کلر رکھا ہی اس لیے تھا تھا کہ یہ اسی حساب سے چینج ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں بیگرانڈ کلر چینج کرنے کی وجہ سے یہ سارا کام اب ہو رہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں ادھر رنگ چینج کر دیتا ہوں دونوں کا ایک ہی رنگ ہے ٹھیک ہے ریڈی ریڈ آ رہا ہے سکائی بلیو آ رہا ہے اس کا اپنا رنگ آ رہا ہے ہم نے پیٹ سیون کا جو رنگ رکھا تھا سلور سلور آ رہا ہے اس کا گولڈن اس کا اورنج اس کا سکائی بلیو اور ییلو یہ وائٹ آ رہا ہے اور یہ میرے خواہ سے یہ ییلو ہے میرے خواہ سے یہ بھی ییلو ہے یا گولڈ ہے سوڈنٹس ہم نے اپنا گیلری پیج مکمل کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اپیسٹی بھی بیٹس میں ڈال دیا تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا پلیس میرے چینلوں کے سبسکرائب کریں اس سے لائک کریں اور بیر آ کر دعا نہ مطبھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں اور اگرے لیکچر میں اب ہم لوگوں نے ایک آڈیو پیج بنانا ہے ٹھیک ہے سوڈنٹس امید ہے کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے وہ بھی بنائیں گے تو میں جب کامنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو مشکل ہوئی ہے میں اس کو سولف کر دوں گا تو سوڈنٹس اللہ حافظ